بھرد جھولی بھرد جھولی مریہ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں پیشے کے اعتبار سے بزنسمن اور ہیمن فزیولوجی میں ماسٹرز یہ ہے موین الدین شیخ جن کا شوق ہے بہت ہی انوکھا چالیس پرس سے یہ انڈوں پر پیتل کی تار سے ٹانکے لگا کر فنپارے بنا رہے ہیں ان کے پاس ایگ آرٹ کا وہ پہلا فنپارہ اب ہی موجود ہے جو انہوں نے راج ہنس کے انڈے پر تخلیق کیا اس مشکل اور منفرد فن کے بارے میں موین الدین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پنر کے بانی ہے چالیس سال ہو گئے اور یہ تمام جو ہے وہ اس طرح کا کام ہے جو آپ کو پورے پاکستان میں یا ایون پورے ورلڈ میں اور کوئی نہیں ملے گا دوسری ٹائپ کے کام ہو رہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میرا جو کام ہے یہ یونیک ہے اور اس کو کسی طرح بھی مطلب ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے کہ چوکے بغیر رہ جائیں کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے دل سے نکلے گا کہ یہ کیا چیز ہے ایگ آرٹ میں لاغت نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ انتہائی محنت طلب کام ہے ادروائیس اس میں کاس تو کچھ بھی نہیں ہے میری محنت ہے لیکن اس کو آگے بڑھانا لوگوں کو دکھانا دنیا میں پھیلانا اس کو تاکہ پاکستان کا اور میرا تمام کا نام روشن یا ایک ایسی چیز بن رہی ہے جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہے مہین الدین کے شہپاروں میں اسلام سے محبر اور غبب الوطنی کے جذبے کی جھلک نمائی ہے مہین الدین گمنامی کی زندگی گزارنے کے ساتھ چالیس سال سے فن کی را کے مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس منفرد کاریگری کی اگر سرکاری سطح پر حوصلہ افضائی کی جائے تو دنیا بھر میں اس نفیس آرٹ کو پاکستان سے منصوب کیا جا سکتا ہے کیمرمن فرہان علیاس کے ساتھ صدرہ ڈار جیو نیوز کراچی موسیقی